ہائی مائی سیلف ڈاکٹر عبداللہ حد حاضر ہوں ایک بار پھر ایک نئے ٹوپک کے ساتھ آج کا ہمارا ٹوپک ہے ڈینگی فیور ڈینگی فیور کے اندر آج ہم جو بات کرنے والے ہیں ڈینگی کے انٹروڈکشن، کلینکل پریزنٹیشن اس کے اندر ہم چار اس کی کٹیگریز کو ڈسکرائب کریں گے ڈائیگنوزز، پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے ٹریٹمنٹ اپروچ کے بارے میں اس کے اندر جو کلینکل کٹیگریز کے چار سب ٹائپ ہیں ان کا الگ الگ ٹریٹمنٹ پر ہم بات کریں گے اس کے بعد ہم گھر پر ہوتے ہوئے کیا کر سکتے ہیں ڈینگی ہونے پر اور ہم کو کن چیزوں کو ایٹ کرنا چاہیے کھانا چاہیے اور کن چیزوں کو ایٹ کرنا چاہیے اس پر بھی ہم آخر میں بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈینگی کیا ہوتا ہے ڈینگی ایک وائرل انفیکشن ہے جو ڈینگی وائرس کے وجہ سے ہوتا ہے ڈینگی وائرس آر این ای وائرس ہوتا ہے جو فلہ بھی وائر ایڈی فیملی سے بلونگ کرتا ہے اور اس کے چار سیرو ٹائپ ہوتے ہیں ڈین ون ڈین ٹو ڈین تھری اور ڈین فور اور ڈینگی وائرس ایڈیز ایجپٹائی موسکیٹو کی ترور ٹرانسمنٹ ہوتا ہے ایڈیز ایجپٹائی موسکیٹو صرف ڈینی وائرس کو ہی ٹرانسمنٹ نہیں کرتا ہے بلکہ یہ یلو فیویر، چکن ہونیا وائرس، زیکا وائرس یہاں تک کہ اس کا پوٹنشل ویکٹر جو ہے وینیزوئیلان ایکوین انسیفیلائٹس وائرس کے لیے بھی یہ پوٹنشل ویکٹر کا کام کرتا ہے اور ویشٹ نائل وائرس کو بھی ٹرانسمنٹ کرنے میں یہ کیپیبل ہے کرنیکل پریزنٹیشن کی ہم بات کریں تو اس کو چار کٹیگریز کے اندر ڈیوائٹ کیا ہے فرسٹ ہے ڈینگی ویتاوٹ ورننگ سائن سیکنڈ ہے ڈینگی ویت ورننگ سائن اور تھرٹ ہے سیویر ڈینگی یا ڈینگی ہیمولیجک فیور اور فورت ہے ڈینگی شوک سینڈروم یہاں دھیان رکھنے والی بات یہ ہے کہ سبھی پیشنٹ جو ہے ان چاروں کٹیگریز میں نہیں جاتے ہیں زیادہ تر پیشنٹ فرسٹ کٹیگریز کے اندر ہی نارمل سا ٹیٹمنٹ جیسے پیرا سیٹا مول لے لی اور پپیتا یا پپایا لیپس وغیرہ کا جو سپیکر ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ کچھ پیشنٹ جو ہیں ایمینو کمپروائز ہوتے ہیں ایمینو سسٹم بیگ ہوتا ہے یا کوئی سیویر کوموربیٹیز کا شکار ہوتے ہیں ایسے لوگ ڈینگی شوک سینڈروم تک پہنچ سکتے ہیں ڈینگی ویتاوٹ وارننگ سائن ڈینگی کا انکیویشن پیریڈ چار سے دس دن کچھ بکس میں دو سے چودہ دن بھی بینشن ہے ہائی گریڈ فیور ملے گا جو 40 ڈگری سیلسیس اگر فیرنائیٹ میں 104 ڈگری فیرنائیٹ تک ہو سکتا ہے اس کے علاوہ سیویر ہیڈیک ریٹرو اورویٹل پین مایل جیا آرثریل جیا بریک بون فیور اس کو بولتے ہیں میکلو پیپیولر ریشیز جنرلائز نیمفیڈینو پیتی میں سے کوئی دو ساتھ میں مل سکتے ہیں ڈینگی ویتاوٹ وارننگ سائن اس کے انترگر کرٹیکل پیریڈ شٹارٹ ہوتا ہے انکیویشن پیریڈ کے 3 سے 7 دن بعد یعنی کہ سیمٹم جب سب سائیڈ ہو جاتے ہیں پیشنٹ کو لگنے لگتا ہوا ٹھیک ہو رہا ہے ایسی کنڈیشن میں یہ شٹارٹ ہوتا ہے وارننگ سائن یوزوالی اپیئر تب ہوتے ہیں جو فیور سب سائیڈ ہو جاتا ہے فیور ختم ہو جاتا ہے فیور آنا بند ہو جاتا ہے کون لوگ ہیں جو اس میں رسک پر ہوتے ہیں ایسے پیشنٹ جو سیوئر کوموربیٹیٹیز کا شکار ہوتے ہیں جیسے کوئی اور بیماریاں ان کو ساتھ میں لگی ہوئی ہیں اور انفینٹ جو ایک سال سے کم کے بچے ہیں اور ہیشٹری ہو پریویس اور ڈیکرنڈ ڈینگی انفیکشن کی وہ لوگ زیادہ رسک پر ہوتے ہیں والنسائن کی اگر ہم بات کریں تو ایڈومینل پہن ہے جس میں ٹیڈرنیس ہو سکتی ہے یا نہیں بھی ہو سکتی ہے وومیٹنگ کنٹینیو ہے اٹلیش کم سے کم چوبیس گنٹی میں تین بار یا اس سے زیادہ نوز سے یا گم سے بلیڈنگ ہو رہی ہے وومیٹ میں بلیڈ آ رہا ہے سٹول میں بلیڈ آ رہا ہے یا پھر یورین میں بلیڈ آ رہا ہے لیدار جی ریش لیش نیس ایڈریٹیویلٹی ہو رہی ہے یا ریگولر پالپیٹ کریں گے تو لیور کا سائج بھی بڑا ہوا مل سکتا ہے سیویئر ڈینگی یا ڈینگی ہیمراجک فیور کی اگر بات کریں تو ری انفیکشن ہو رہا ہو ڈینگی کا ایسا الگ الگ سیرو ٹائپ جن سے ہم نے بات کی تھی دین 1 دین 2 دین 3 دین 4 اس بار کسی دین 1 سے ہو گیا نیکس ٹائم دین 2 سے ہو گیا تو جن ری انفیکشن ہو رہا ہے ڈیفرنٹ سیرو ٹائپ سے اور یہ فیز جو اسٹارٹ ہوتا ہے وہ فیور کی سبسائیڈ ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے ٹیمپریچر کی بات کریں تو ہائپو تھرمیہ بن سکتا ہے یا پھر فیور کی سیکنڈ سپائن دیکھنے کو مل سکتی ہے پلازمائب لیکنگ اگر ہو رہا ہے تو ایسے میں پلورل ایفیوزن اسائیٹیز ہیمٹوکرٹ ویلیو کے اندر ڈروپ دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر ہیمریج کہیں پر ہو رہا ہے گوڈی کے اندر تو اس میں ہمیں ہیوز والی دیکھنے کو ملے گا جنجیول بلیڈ ہے اپسٹیکسس ہے پٹے کی ایکائیموسس پرپیورا تھرمگوسائیٹوپینیا یہ دیکھنے کو مل سکتا ہے سیویر آرگن انولمنٹ لائک اپیٹومیگالی لیور فیلور اور مینٹل اسٹیسٹس کے اندر بھی چینجز دیکھنے کو مل سکتے ہیں ہمیں دیکھ سکتے ہیں پٹے کی پرپیورا ایکائیموسس جنجیول بلیڈ کچھ اس طرح سے ہمیں دیکھنے کو مل جائیں گے ڈینگی شوک سینڈروم سیویر ہیموریجک ڈینگی اور شوک کی کنڈیشن کو ڈینگی شوک سینڈروم کہتے ہیں اس میں سرکولیٹری کولیپس ہو جاتا ہے اور یہ امرجنسی کنڈیشن ہے اور سیریس کنڈیشن ہے اگر اس کو پروپرلی منیج نہیں کیا جائے تو پیشن کی دیکٹ بھی ہو سکتی ہے ڈائیٹ پر سیویرولوجی ٹیشٹ ہم اس میں کرا سکتے ہیں آئی جی ایم این ایس ون اس کے علاوہ اگر کلینکل ہی ہم دیکھیں تو پوزیٹیپ کیا پیلہ فریجلیٹی ٹیشٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کون سا ٹیشٹ کا پوزیٹیپ ملے گا اس میں دے فرسٹ پر این ایس ون اور وائرمی یا یعنی بلد کلچر اگر کرائیں گے تو ہمیں پوزیٹیپ مل سکتا ہے اس کے علاوہ دے فورٹ پر آئی جی ایم اور آئی جی جی پوزیٹیپ ملیں گے دے سیوین پر آئی جی جی فرسٹ جو ہے ہمیں پوزیٹیپ ملے گا اس کے ادر وائز اگر ہم ٹیشٹ کرائیں گے تو یہ نیگیٹیو آ سکتا ہے ٹورنکیٹ فریجلیٹی ٹیشٹ کے لیے ہم پیشنٹ کا سیسٹلک اور ڈائیسٹلک بلد پریشر کامنٹ پوائنٹ لے کر وہاں پہ بی بی کپ کو انفلیٹ کر کے اس کو پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد ون انچ اسکوائر پر اگر ٹین یا سزادہ پٹے کی ہم کو مل رہے ہیں تو اس کو پوزیٹیپ فریجلیٹی ٹیسٹ کہہ سکتے ہیں یہ ویڈیو کافی لمبا ہونے کی وجہ سے ہم اس کو یہی پر ختم کرتے ہیں ٹریٹمنٹ اپروچ کے بارے میں اور اس میں ڈائیٹ کیا کیا لینا ہے کیا نہیں لینا اس کے لیے ہم اپنے سیکنڈ پارٹ ہوئے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں ویڈیو بنے رہنے کے لیے لانے بعد